مسلمانوں جہاد کے لیے تیارو جہاد کی تیاری کریں اور غزوہ ہند کی تیاری کریں مجھے لگتا ہے کہ اسرائیلی آمیش شوڈ جسٹ گو اور وائپ اوٹ ہماس اور وہاں شوڈ دو اٹھا سنس او ونجنس او سنس او ریونج ان کا مقصد ہے کہ پیلستین کو ختم کرو نیتن یاؤن نے ایک جھنڈا لرہا ہے لکشہ لرہا تھا کہ یہاں صرف اسرائیل ہوگا there will be no غازہ there will be no palestine لشکرے تیوہ کے one of the top most commanders بھارت میں one of the most wanted terrorist list میں اور جائش کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلقات تھا اب یہ بھائی سب اسرائیل کیوں پہنچ گئے اس سے پہلے کہ اسرائیل جو ہے وہ اندر گھسنے کی کوشش کریے اس سے پہلے اسرائیل بڑا حملہ کرے ہم اسرائیل پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اب ایر سٹرائک شالو تھی اسرائیل کی ایر سٹرائک سے بچنے کے چھکر میں بھاگے 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 پر اس سے پہلے کسی اگیاد کا حملہ ورہوں نے ان کو کہاں دیکھو جیادہ مت بھاگو آپ بہتر ہو رہو کی گود میں بڑے اچھے لگو گے تو ان کو پہنچا دیا لیکن آج پوری دنیا اسلام سے اتنا زیادہ خوف زیادہ کیوں ہے اسلام کے نام پر اتنا ڈری ہوئی کیوں ہے کس قسم کا جہاد آپ کریں گے آپ کیا گوڑوں پہ بیٹھ کے ہنٹوں پہ بیٹھ کے تلوارے لے کے کیا کرنا چاہیں گے فلسطین کے میرے امیسٹر ہمارے بھائی میں آپ کو باور کروا رہا ہوں پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا ہے اب بام پھینگنے کے لیے بھی آپ کو تیل چاہیے تیل ان کے پاس ہے نہیں اب یہ گذہ کے اوپر بیٹھ کر بام کو رکھیں گے کندے کے اوپر اور یہ جائیں گے گازہ میں وہاں پر پھینگنے کے لیے اسرائیل کے اوپر کیا ہیں دوستو ایم بی ایم نیوز میں آپ کا سواگت ہے ویسے تو پاکستان ہیمیشہ گذوائے ہند گذوائے ہند کرتے رہتے ہیں لیکن اب انہوں نے گذوائے اسرائیل کہنا شروع کر دیا ہے اور اس بیچ پاکستان کے لشکر تیبہ کے آتک وادی حاشم علی اکرم پہنچ گے گازہ پٹی اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف لڑائی کریں گے لیکن وہاں پر کچھ اگیاد ویقتیو نے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی اب پاکستان کے آتک وادیوں کا یہ حال دیکھ کر پاکستانی میڈیا کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا ایسا کیوں سوچتی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں وہ پاکستان کے جو جہادی دماغ والے مسلمان ہیں ان کے خلاف ایسا سوچتی ہے بہتر ہو رو کی گول میں جا کر بیٹھے ہیں جنت میں جا کر بیٹھے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں ان اگیاد حملہ وروق کو ان لوگوں کو تھائنکیو بولنا چاہئے اور آج کے کیس میں ان پٹیکلوں تو اسرائیل کو تھائنکیو بولنا چاہئے کیونکہ لائن لگا رکھی ہے پہلے تو ہما جو گازہ سے جا رہے ہیں ہماس کے لوگ اوپر تو وہاں پہ بہتر ہو رو کی بہت سخت بہت جیادہ کمی ہونے والی ہے کیونکہ ہماس کے بھی جا رہے ہیں اور جو ادھر ادھر ٹھوکے جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور پاکستان سے تو ایسی لائن پہ لے گی دیکھیں سبحان اللہ کیا داڑھی ہے کیا راوب ہے آدھی شکل دکھائیے کوئی بات نہیں حافظ سعید کے بغل میں بیٹھے ہوئے کتنے راوب سے یہ ہے ہاشم علی اکرم ہاشم علی اکرم لشکرے تایوہ بھارت میں اور جائش کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلقہ تھا اب یہ بھائی سب اسرائیل کیوں پہنچ ہوئے اسرائیل جانے کی کیا ضرورت تھی ارے تو ہماس کو تو سپورٹ چاہیے تھا ہماس والے اکیلے لڑنے ہی پا رہے تھے ان کو اور تھوڑا سا پروچ ساہن دینے کے لیے تھوڑے ہتھیار دینے کے لیے تھوڑا اور قتلے مچانے کے لیے سپورٹ کی ضرورت تھی اسرائیل میں کیا گازہ گازہ میں گئے تھے ہماس کی سپورٹ کے لیے اوہ بھائی سوڑ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو وہاں پر یہ پہنچے اب ایر سٹرائک شالو تھی اسرائیل کی ایر سٹرائک سے بچنے کے چھکر میں بھاگے 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 پر اس سے پہلی کسی اگیاد احملہ ورون نے ان کو کہا دیکھو جیدا مت بھاگو آپ بہتر ہو رو کی گود میں بڑے اچھے لگو گے تو ان کو پہنچا دی وہ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارو وہ کہہ رہے لوگوں کا قتل عام کرو جو بائیڈن نے کہا جب مارو قتل کرو بارڈ کرو بم کرو ڈیزی کٹر چلاو بمباری کرو جو مرضی کرو تم کو پوری اجازت ہے ان کا مقصد ہے کہ پیلسطین کو ختم کرو نیتن یاؤن نے ایک جھنڈا لرہا ہے ایک نقشہ لرہا تھا کہ یہاں صرف ازرائیل ہوگا there will be no غازہ there will be no پیلسٹائن کہ آجی جہاد کی تیاری کریں اور غزوہ ہند کی تیاری کریں مسلمانوں اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر زلت کا سامنا ہے جہاد کے لیے تیار ہو غزوہ ہند کے لیے تیار ہو مسلمانوں نے کبھی اس طرف سوچا کہ یہ امریکہ کے پاس اتنی ساری ٹیکنالوجیز ہیں کیسے بنائی ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم بھی اس طرف بڑھیں اس کے لیے کوئی بیز بنائیں ٹیکنالوجی ویلی یونیورسٹیز بنائیں ٹھیک ہے ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی جا کے گوگل میں اور بڑے بڑے جو ارگنائزیشنز ہیں دنیا کی وہاں پہ صرف کریں ایزے بڑے جاب میں بیٹھے اور وہ کہیں کہ یہ پاکستانی ہیں نہیں ہم صرف اور صرف یہ چورن بیچنے کے لیے نا یہ جلسے جلوسوں میں ہم یہی کرتے ہیں کیونکہ یہ بکنے کے لیے نا آسان مسالہ کیونکہ جب آپ میں کہوں گا کہ نہیں جی ایجوکیشن ہونا چاہیے تو ایجوکیشن کے لیے تو آپ کو بیز بنانی پڑے گی نا اور جب آپ ایجوکیشن آپ کی وہ ایجوکیٹڈ سلوٹ ہوگی تو آپ کے سامنے زمینوں پہ بیٹھ کے آپ کے لیے واہ 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 جا 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 شابہ 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 تالیاں بجائیں گے کبھی نہیں بجائیں گے یہ چیز نہیں کریں گے آپ کریں نا کہ 58 مسلم کنٹریز ہے کون سی ان کی یونیورسٹی آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹاپ ٹین یا ٹاپ فیفٹی کی یونیورسٹیز میں ان کا نام آیا کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے یہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ نہ کریں لوگ کہتے ہیں چلو پیسہ نہیں کس کے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا پیسہ کہ میں کہتا ہوں کہ اتنی دولت شاید ہی کسی کے پاس ہو جتنے کی ان لوگوں کے پاس میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی کے پاس نیچنل ڈی سورسز ہیں کبھی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس فیلڈ میں کام کریں گے نہیں تو یہ ذلت آپ نے سر خود چوز کی اس میں کسی کا قصور نہیں ہے نہ اس میں نرندرہ مودی صاحب کا قصور ہے نہ اس میں ہندوستان کا قصور ہے نہ وہاں کے لوگوں کا قصور ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ہی دن سپریشن ہوئی نا فوٹ سیون میں آپ بھی بنے اور وہ بھی چلیں پہلے ستا لیکن ہم سے ام الگ ہو گئے ان سے تو آپ کو کیا انہوں نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا کہ نہیں یہ آپ ترقی نہ کریں آپ صرف یہ نارے لگائے کہ میں نے غزوہ ہند لڑنی میں نے تجھے جہاد جہاد کیا ہے جہاد یہ کہ میں نے جو آٹ دس چیزیں بڑی بڑی بتائیں کہیں کریں نا اس کے خلاف جہاد آپ کہیں کہ پاکستان کو ہم چلیں ٹھیک ہے جی ٹاپ فیفٹی میں ٹاپ ٹونٹی میں ٹاپ ترٹی کے اکانومیز میں لے کے آئیں گے یہ ہماری پریورٹیز ہوں گے انفرسٹرکچر وائز پاکستان کو بہترین دنیا کے انفرسٹرکچر والے ملکوں میں ان کا نام لے کے آئیں گے بہترین یونیورسٹی کا کوئی ایک یونیورسٹی ریسی ہو جو دنیا کی اچھی بڑی یونیورسٹیز میں ان کا نام کاؤنٹ ہونا شروع ہم یہ کریں گے تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانیوں کا دماغ جہاد 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 پہ لگا رہتا ہے کبھی گزوہ ہند کرنا ہے کبھی گزوہ اسرائیل کرنا ہے لیکن ان سے ہونا کچھ نہیں ہے صرف آن تک فلا کر اُلو سیدھا کرتے رہتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں جتنے بھی آن تک فلانے والے آن تک وادی گروپس ہیں ان کا ایک ایک کر کے سفایا ہو رہا ہے چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے پاکستان ہو چاہے آسٹریلیا ہو ہر جگہ پر ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹھوکا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون کر رہا ہے پاکستان یہ تو کہہ رہے ہوں گے یہ راہ کی ساجش ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے پر میرے خیال سے کوئی دیش بھکت ہی کر رہا ہوگا جو بھارت سے پیار کرتا ہے اور بھارت کے دشمنوں کو وہ چن چن کا ٹھوک رہا ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو زور دبائیے تاکہ جیسے ہمارا نیا ویڈیو آئے آپ تک اس کی نوٹیفکیشن مل جائے تک تک کیلئے جائے ہند جائے بھارت